پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے اس پر مکمل ڈسکس کریں گے ویڈیو کو مکمل واش اور اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں پاکستان کتنا طاقتور ملک ہے یوں تو پاکستان کا شمار دنیا کے ان چیند ممالک میں ہوتا ہے جن کا عالمی امور میں بہت اہم کردار رہتا ہے ایسے میں جب امریکہ اور پاکستان کے معفادات ایک ہو جاتے ہیں تو دونوں ممالک ایک دوسرے کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اس کے بارکس جب دونوں ممالک کے معفادات آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں تو امریکہ پاکستان پر پبندیاں لگانا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پاکستان بھی جوابی کاروائی کرتا ہے اور امریکہ سے تعاون میں قویں کر دیتا ہے اور پاکستان کی عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے اکیس کروڑ کا یہ ملک کتنا طاقتور ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کا جیغرافیہ ہی بہت زبردست ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان بریازم ایشیا میں واقعہ ہے جو تیزی سے عالمی سیاست اور معاشیت کا مرکز محور بنتا جا رہا ہے پاکستان کے مشرق میں شمال میں دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے ممالک بہارت اور چین ہیں چین کو عرب ریاستوں سے تجارت کے لیے اور بہارت کو وستن ایشیا سے ٹریڈ روڈ کے لیے پاکستان سے بہتر آستا میسر نہیں جبکہ شمال مغرب میں واقعہ افغانستان کو سمندر تک رسائی کے لیے پاکستان کا ساتھ چاہیے مستقبل کے منظر نامہ میں ایشیا کا یہ خطہ اتنا اہم ہے کہ امریکہ بھی نائن الیون کے بعد افغانستان میں ڈیرے ڈال چکا ہے دفعی اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے پاس دنیا کی پانچویں سب سے بڑی فوج ہے جس کی تعداد نو لاک بیس ہزار ہے عالمی رینکنگ کے لحاظ سے پاکستانی فوج کو دنیا کی گیارمی طاقتور فوج کہا جاتا ہے حالانکہ دفعہ پر خرچ کرنے کے حساب سے پاکستان ٹونٹی تھری وے نمبر پر ہے پاکستانی فوج کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں مجود اندرونی ڈیسٹ گردی کو بھی دس سال سے کم عرصے میں کچل دیا گیا یہاں چیلنج انڈیا عراق شام اور یمن کو بھی درپیش تھا لیکن یہ ممالک ان فطرات کا مقابلہ کرنے میں بھی ناکام رہے اور کھانہ جنگی کا شکار ہو گئے اسی طرح افغانستان اور کئی ملکوں کا فوجی الہاق کئی سالوں میں مسلح فوجوں کو شکست نہیں دے چکا پاکستان دنیا کی ساتھویں بڑی ایڈمی طاقت ہے پاکستان کا شمار دنیا کے ان چند ممالک میں ہوتا ہے جو تھرڈ اور فورت جنریشن کے فائٹر جیٹ آبدوز جنگی اور بحری جہاز اور سیٹالائٹس بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان عبادی کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا عبادی کے لحاظ سے پانچوان اور رکبے کے لحاظ سے پینتیسوان بڑا ملک ہے معاشی میدان میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان پرچیزنگ پاور کے لحاظ سے دنیا کی چوبیسویں اور جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کی اکتالیسویں بڑی ایکیونمی ہے پاکستان کی مالی صورتحال دنیا کی ڈیڑھ سو ممالک سے بہتر ہے پاکستانیوں کی سلانہ انکم سولہ سو انتیسو ڈالر ہے جو کہ اس خطے میں بہارت اور بنگلا دیش سے زیادہ ہے عالمی معاشی اداروں کے مطابق پاکستان دو ہزار تیس تک دنیا کی بیسویں بڑی طاقت بننے کی طرف گامزن ہے جبکہ دو ہزار پچاس تک پاکستان اٹلی اور کینیڈا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی سولوی بڑی معاشیت بن سکتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور امن کا تسلسل برقرار ہے پاکستان معاشیت کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا زیادہ ترین اصار زراد کے شعبے پر ہے زرخیز زمین اور وافر پانی ہونے کے باوجود اس کی ذریعی پیداوار عالمی میار سے کم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جدید ٹکینیولوجی کا جدید ٹکینیولوجی کا مناسب استعمال نہ کرنا ہے پاکستان اگر جدید ٹکینیولوجی کا استعمال کرے اور ذرات اور سنت کے شعبوں میں ترقی لائے تو اسے آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا سیاسی اعتبار سے اگر دیکھیں پاکستان کو دنیا کی تین بڑی عالمی طاقتوروس ترکی چین کے قریب تر سمجھا جاتا ہے دوسری طرف امریکہ یورپی یونین اور برطانیہ کے ساتھ پاکستان کی تلقات اتار چڑھاؤں کا شکار نظر آتے ہیں سی پیک کے اعتبار سے پاکستان کی حمیت بڑھ رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ ممالک تجارتی مقاصد کی گرز سے پاکستان کا روک کرتے نظر آ رہی ہیں پاکستان کی سب سے بڑی کمزوری اس کے ہمسایہ ممالک افغانستان اور انڈیا سے خراب تلقات ہیں اس کے علاوہ اس کی غیر مستحکم جمہوریت بھی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے یہی وجہ ہے کہ عالمی سرمایہ کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے گرز کرتے ہیں مقتصر یہ پاکستان کا ایک بہت زیادہ آبادی اور بڑے جگرافیہ والے ممالک کے درمیان ایک مضبوط اور طاقتور ملک ہے جس کی طاقت کا بڑا حصہ زیادہ آبادی اہم جگرافیہی طاقتور فوج اور چین کے ساتھ دوستان